کسان کو جو فارمر ہے جو گنہ وگاتا ہے اس کو تسلسل کے ساتھ نقصان پچھایا گیا اس کو لوٹا گیا اس رپورٹ کی جو فائننگز ہیں ان کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ جو شگر میلز ہیں وہ تواتر سے اپنے کسانوں کو جو ان کو گنہ بیچتے ہیں ان کو سپورٹ پرائس سے بھی کم انتہائی کم دام ادا کرتے ہیں جو پچھلے سالوں کا اس کمیشن بننے سے پہلے کا تخمینہ لگایا ہے شگر کمیشن نے اور یہ تخمینہ فرینزک آڈٹ کے بعد لگایا گیا ہے یعنی کہ ان کی بکس کو دیکھ کے اور ان کے تمام ریکرڈز کو اگزامن کر کے تو ان کے اپنے ریکرڈز کے مطابق اگر آپ اس کا حساب لگائیں تو ایک سو چالیس روپے سے کم قیمت میں دو ہزار انیس تک گنہ خریدا گیا اور دو ہزار انیس کے بعد دو ہزار بیس میں جہاں گنہ مہنگا بھی خریدا گیا اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان کیونکہ سپورٹ پرائس ایک سو نوے کی تھی لیکن دو ہزار نوے کے بعد سوری دو ہزار انیس کے بعد دو ہزار بیس میں جب کمیشن بن گیا اور یہ چینی کے اوپر لے کے تحقیقات شروع ہوئی تو all of certain expensive گنہ بھی ہوا لیکن اس کی cost production اور جو زیادہ cost ہے اس کا impact قیمت کے اوپر جو پہلے سترہ روپے کی ہائک تھی تین تیس پرسنٹ کی اس کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوتا دوسری جس چیز کی طرف نشاندہی ریپورٹ نے کی ہے وہ کسان سے کٹوتی کے نام کے اوپر ایک زیادتی ہے تقریبا تمام ملیں پندرہ فیصد سے لے کے تین تیس فیصد تک گنہ کے وزن میں کٹوتی کرتے ہیں جس کا ڈائریکٹ نقصان کسان کو ہوتا ہے because اس کے وزن کو کم تول کے اس کا فائدہ مل مالکان اٹھا لیتے ہیں یہ بھی شگر کمیشن کی ریپورٹ کی فائنڈنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کسان کو کچھ ملوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھی پرچی کا سسٹم ہے سی پی آر کی جگہ کچھی پرچی کے اوپر ان کو ادائیگیاں کی جاتی ہیں تو وہاں پہ وہ ایک سو چالیس روپے سے بھی کم ہیں کمیشن ایجنٹس کو بیچ میں استعمال کیا جاتا ہے جن سے اور زیادہ گنہ کسان سے کم دامو خریدا جاتا ہے جس کا الٹیمیٹلی نقصان کسان کو ہو رہا ہے جو بچارہ پہلے ہی بڑی مشکل سے یہ اپنے کاشکاری کا نظام کو چلا رہا ہے لیکن ایک سسٹم کے تحت اس سے کم دامو گنہ خریدا جاتا ہے اور اس کی کاسٹ کو زیادہ دکھایا جاتا ہے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کے اندر اور یہ ہی سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کیونکہ جب مل مالکان چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن دکھاتے ہیں تو وہ وہ کاسٹ دکھاتے ہیں شگرکین کی جو سپورٹ پرائز سے بھی زیادہ ہے جبکہ حقیقت میں کمیشن نے وہ شوائد معلوم کیے ہیں فرنزک آرڈٹ کے تحت جہاں پہ گنہ کم دام پہ خریدا جاتا ہے اور کسان کو کم پیسہ دیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ کٹوتی کی مد میں اس سے مزید اس کے قیمت میں کمی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کسان کو مختلف مل مالکان ان افیشل بینکنگ بھی کرتے ہیں جہاں پہ وہ ایڈوانس پیسے دیتے ہیں یا کوئی جنس دیتے ہیں فرٹیلائزر کی مد میں اس مد میں بھی کیونکہ وہ ریگولیٹڈ بینکنگ نہیں ہے ان ریگولیٹڈ بینکنگ ہے تو پینتیس فیصد تک اس سے پروفٹ کی ریشو میں بھی وصولی کر لی جاتی ہے جس کے وجہ سے اس کو کم پیسے ملتے ہیں اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے اس کے ساتھ جو چیز ظاہر کی گئی ہے دکھائی گئی ہے وہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے عوام کو کس طرح سے اس کے اندر نقصان پہنچایا گیا ہے عوام کو لوٹا گیا ہے اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے منپلیشن ان کوسٹ ایکس مل کوسٹ جو ہے جو کوسٹ آف پروڈکشن ہے یہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے جو کمیشن نے متعین کیا ہے بقول انکواری کمیشن کے اس ریپورٹ کے جو کوسٹ آف پروڈکشن ہے کہ چینی ایک کلو چینی کتنے پیسوں میں بنتی ہے اس کا آج سے پہلے انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ نہیں کیا گیا پیسے بھی جب یہ انکواری کمیشن کی ریپورٹ آئی تھی اور اب فرنزک آڈٹ کے اندر یہ چیز تائین کر دیا گیا ہے کہ ہمیشہ سے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہ ریلائی کرتے ہیں پاکستان شگر میل اسوسییشن کے دیئے ہوئے تخمینے کے اوپر جبکہ یہ رسپونسیبیلٹی ہے حکومتی اداروں کی حکومتی ریگلیٹر کی کہ وہ ڈیٹرمن کرے کہ ایک کلو چینی کتنے پیسوں میں بنتی ہے اور ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ اب جب اس کمیشن نے اس کے ٹی آرز میں یہ بھی شامل تھا کہ آپ نے چینی کی کاؤسٹ آف پروڈکشن کاؤنٹ کرنی ہے تو انہوں نے جو کاؤنٹ کی ہے اور جو شگر میل اسوسییشن ابھی بھی دے رہی ہے اور ماضی میں بھی دے رہی ہے اس میں بہت ایک واضح فرق ہے تین سالوں کا میں آپ کو جو کمیشن کی رپورٹ کے اندر ہے وہ فگرز دے دیتا ہوں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس میں یہ کاؤسٹ آف پروڈکشن ہے آن دی بیسز آف ایکس مل پرائس اس کے اندر ٹیکس شامل نہیں ہے دو ہزار سترہ اٹھارہ کی کاؤسٹ آف پروڈکشن جو شگر میلز نے دی ماضی میں بھی اور ابھی بھی وہ اکاون روپے پر کلو ہے جبکہ فرینزک آرڈٹ کمیشن نے اس کی پرائس دیٹرمن کی ہے اٹھتیس روپے تو یہ تقریباً تیرہ روپے کا فرق ہے اسی طرح سے سن دو ہزار اٹھارہ انیس میں جو شگر میل اسوسیشن کی طرف سے پرائس دیٹرمن ہوئی جو کہ انڈیپینڈنٹلی نہیں ہے ملز ہی خود دیٹرمن کر رہی ہیں وہ باون روپے چھے پیسے ہے جبکہ اٹھارہ انیس کی جو کمیشن کی مقرر کر رہا قیمت ہے وہ چالیس روپے چھے پیسے ہے یعنی کہ ساڑھے بارہ روپے کا فرق ہے اس کوسٹ کے اندر اس کے بعد سن دو ہزار انیس بیس میں جو یہ سال ہے جو شگر میل کا بفور ٹیکسیشن جو پرائس دیٹرمنیشن ہے وہ باست روپے ہے سکسٹی ٹو روپیس پر کے جی جس کو دو ہزار انیس بیس کے مطابق کمیشن نے متعین کیا ہے چھالیس روپے چار پیسے تو ایک بڑا واضح فرق ہے اس کے اندر قیمت کے جو کوسٹ دیٹرمن کی جاتی ہے اس کے اندر دوسرا اس کے اندر جو ایک اہم فیکٹر کہ یہ قوسٹ کیسے بڑھائی جاتی ہے کمیشن نے وہ بھی دیٹرمن کیا ہے کہ کس طرح سے جو شگر میل آپ کو قوسٹ دے رہے ہیں وہ کیسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ قوسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے اس میں کمیشن کی یہ فائنڈنگز ہیں کہ اوور انوائسنگ آف شگر کین پروکیورمنٹ کہ آپ گناہ خرید اصل میں رہے ہیں کم پیسوں پہ اور آپ دکھا رہے ہیں اپنی بکس کے اندر زیادہ پیسوں میں تو جب آپ کسٹنگ کرنے پہ آتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ قیمت پہ دکھاتے ہیں جبکہ در حقیقت آپ کم قیمت پہ گناہ خرید رہے ہیں اور اس کے بعد جب آپ اس کے بائی پروڈکٹس ہیں اس گنے میں سے جب آپ چینی نکالتے ہیں تو اس کا جو بائی پروڈکٹس ہیں دو بڑے امپورٹنٹ بائی پروڈکٹس ہیں ایک اس کے اندر بگاس ہے اور دوسرا اس کے اندر ملاسس ہے دونوں کی قیمت کو کم کاؤنٹ کیا جاتا ہے تو شگر کمیشن نے جب اس کو صحیح طرح سے مارکٹ پرائس کے مطابق ان کو تائین کیا تو کاؤسٹ آف پروڈکشن میں فرق آ گیا یعنی کہ اگر آپ امانداری سے یہی چینی بنائیں اس کاؤسٹ کے اوپر جس پہ آپ کو گناہ مل رہا ہے تو یہ چینی کی قیمت میں ایک بڑا واضح فرق سامنے آئے گا دوسرا جو ایک شگر کمیشن نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے کاؤسٹ پروڈکشن کے اندر وہ ہے سکروز کانٹینٹ کا کہ ایک گنے میں سے ایک اس کی جو ریکوری ریشو ہے وہ کتنی ہوگی جو شگر ملز کاؤسٹ کر رہی ہیں پاکستان کے اندر یا جو اس کو کاؤنٹ کر رہی ہیں وہ نو اشاریہ پانچ سے لے کے دس اشاریہ پانچ تک ہے اس سے شگر کمیشن اتفاق نہیں کرتا انٹرناشنل سٹینڈرڈز اس سے کافی زیادہ ہیں اور بڑا سوالیہ نشان یہ اٹھایا گیا ہے کہ اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ نہیں ہے منسٹری آف سائنس ان ٹیکنالوجی ہے جو اس کو انڈیپینڈنٹ لی کر سکتی ہے پی سی ایس آئی آر ہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی لیب اس کو کر سکتی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہوش مل کی اپنی نہ ہو وہ کبھی بھی ماضی میں نہیں کیا گیا اس کو ڈیٹرمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ جو شگر ملز اپنی کاسٹ انفلیشن کے اندر مختلف مد میں اپنی جو ایڈمن کاسٹ ہے جو اپنے نقصانات ہیں ان کو بھی اس میں فیکٹر ان کر دیا جاتا ہے کاسٹ آف رڈکشن کے اندر تو ان وجوہات کی وجہ سے کاسٹ زیادہ دکھائی جاتی ہے دوسری جو اس کے اندر ایک اہم چیز ہے وہ جو ڈیٹرمنٹ کی گئی ہے کہ ایک کاسٹ دیکھیں جو ایک عام آدمی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور جو شگر کمیشن نے بڑی صاف واضح الفاظ میں لکھ دی ہے کہ پہلی زیادتی آپ کے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ جو کاسٹ آف رڈکشن ہے اس کو انفلیٹڈ اس کو زیادہ دکھایا جا رہا ہے اس میں بارہ سے تیرہ روپے کا ہر سال ہمیں ایک گیپ نظر آ رہا ہے اور وہ گیپ اپنی جگہ یہ بڑا ایک سبسٹانشل گیپ ہے دوسرا جو اس کے اندر سب سے بڑا ہے وہ ہے مارکٹ مینپلیشن کہ مارکٹ کے اندر کس طرح سے مختلف ٹیکنیکز کے تحت چینی کی قیمت بڑھتی ہے جس کا الٹیمیٹ فائدہ یا بروکر کو یا مل مالک کو ہوتا ہے اس کا نقصان عوام کو ہوتا ہے جس کو چینی کی دگنی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے پہلے ہی اس کی کاسٹ آف رڈکشن انفلیٹڈ ہے اس کے بعد آپ کو قیمت بھی دگنی ادا کرنی پڑتی ہے مارکٹ مینپلیشن اور مارکٹ مینپلیشن کے اوپر یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ سارا زور آپ کسی تھرڈ پرسن کمیشن ایجنٹ یا بروکر پر ڈال دیں کمیشن کا یہ ماننا ہے کہ یہ مل مالکان کے بغیر ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ سٹا کیسے ممکن ہے سٹا ہوتا ہے ڈیوز اور فارورڈ بائنڈ کے تحت ڈیوز جو جاری کیے جاتے ہیں جس کے اندر کمیشن کے اندر بڑا ڈیٹیل سے یہ پورا میکنزم بتایا گیا ہے یہ ہیں ڈیلیوری آرڈرز آج کی ڈیٹ میں میں آپ کو ڈیلیوری آرڈر ادا دے دیتا ہوں آج سے تین ماہ بعد کا آج اگر ایکس میل پرائیس ساٹھ روپے ہے آپ کو ڈیلیوری آرڈر مل جاتا ہے اسی روپے کا آپ اسی روپے کا ڈیلیوری آرڈر لے کے سپیکولیٹ کرتے ہیں کہ تین ماہ بعد چینی کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی اس کے بعد آپ مارکٹ فورسز کو منپولیٹ کر کے اس کی قیمت بڑھاتے ہیں اور اس سے جو مارکٹ میں ایک فالس سینس کریٹ کر کے اس پرائیس کو اوپر لے جاتے ہیں یہ قسم کا سمجھئے کہ یہ قسم کا جوا ہو رہا ہے جو پرائیس کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت بھی اس کمیشن کے اندر منشن ہے کہ جو انہوں نے فرینزک کے دوران جو سٹاگ والا پورا ایک ریکٹ ہے اس کے اندر جو چیزیں کلیکٹ کی ہیں اس کے مطابق یہ ابھی بھی سپیکولیشن کافی زیادہ اماؤنٹ کی تھی اور شکر کمیشن بننے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ وہ چیز رک گئی جس کی وجہ سے وہ جو سپیکولیشن اور سٹے کی مد میں ایک قسم کا ان کو نقصان ہوا ہے لیکن جی وہ آگیا ہے گا اس میں جو اس کا جو اس سال کا کمیشن نے ڈیٹیمنٹ کی ہے سو عرب سے زیادہ کا ونڈ فال پروفٹ جس کو کہتے ہیں کہ جو یہ سپیکولیشن کے تحت آپ نے قیمت بڑھائی اور آپ کی اپنی کاؤسٹ آ پروڈکشن اور آگے نکل کے اس میں تقریباً یہ اتنا زیادہ فرق آ گیا اس کے بعد جو ایک اور بڑا سیریس پوائنٹ اس کے اندر ان کے ٹی آرز کے اندر شامل تھا جس کے اندر کافی زیادہ کام ہوا ہے اور وہ بڑی چیزیں انرث ہوئی ہیں وہ ہے اکاؤنٹنگ کے مد میں فراڈ تقریباً جو شگر پروکیورمنٹ ہے تو سلسل کے ساتھ پچیس سے تیس پرسنٹ انڈر ریپورٹنگ ہو رہی ہے کین کی پروکیورمنٹ اور یہ بڑے سسٹم دیکھئے کہ پاکستان میں جتنا گنہ پروڈیوس ہوتا ہے اور جتنی چینی بنتی ہے اس میں پچیس سے تیس فیصد سے زائد کا فرق آ رہا ہے آپ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ چار یا پانچ فیصد گڑ کے لیے بھی رکھ دیں باقی پچیس فیصد گنہ جو ہے وہ انڈر ریپورٹڈ ہے جو کہ ریپورٹ نہیں ہو رہا اور وہ پچیس فیصد گنہ جو ہے اگر آپ اس سال کا صرف اس کا تحیان کریں تو تقریباً ایک اشاریہ سات ملین میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ کرش ہوئی جو انڈر ریپورٹڈ ہے جو ریپورٹ نہیں کی گئی جب وہ انڈر ریپورٹڈ ہے تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس بھی ادا نہیں کیا گیا اور وہ مارکیٹ میں بیچی گئی اور یہ چیز انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی اس کا کنیکشن ہے جو آپ کا آہ کمیشن کو ان کو ملے ہیں شوائد ملے ہیں جس کے اندر تمام مل مالکان جو ہیں وہ ڈبل بکس رکھے ہوئے ہیں یعنی کہ دو دو کھاتے ہیں ان کے ایک وہ کھاتا ہے جو سرکار کو دکھایا جاتا ہے ایسی سی پی کو ایف بی آر کو باقی داروں کو اور ایک وہ کھاتا ہے جو سیٹھ کے لیے بنایا جاتا ہے جس کے تحت اصل میں کتنا پروفٹ کمایا جا رہا ہے اس کے اندر اس کا بھی تیعن کیا جاتا ہے تو یہ ایک اس کے اندر بڑا دوسرا جو سوال آخر میں سارے اس پیسارے پر جا رہا ہوں مجھے آخر میں سوالتوں ہیں آپ کرتے جائیے آخر میں سوال کیجئے گا اس کے بعد مختلف جو بے نامی کسٹمرز ہیں ان کی مد میں سیل دکھائی گئی ہے جتنے بڑے بڑے بروکرز کوئی اگزیمن کیا گیا جو مارکٹ کے بڑے پلیئرز ہیں ان کے اپنے نام پہ ایک روپے کی سیل بھی نہیں جو سیلز کو چیکی گئی ہیں وہ ساری بینامی سیلز ہیں کوئی ٹرک ڈرائور نکل رہا ہے کوئی بچارہ اس کے اندر ہاکر نکل رہا ہے کوئی اور ہے جس طرح کے چیزیں باقی معاملات میں تھی یہاں پہ بھی یہ قسم کی بینامی سیلز ساری ٹرانزیکشن ہیں جو کہ سرا سرا ہن پاکستان کے جو بینامی ایکٹ ہے اس کی وائلیشن ہے اور اس کے اندر پھر ظاہری بات ہے کہ اصل ٹیکس چوری کا معاملہ ہے اور اس کے اندر جو جب آپ بات کرتے ہیں ٹیکس فراڈ کی اور اکاؤنٹنگ کے سلسلے کی تو اس میں نہ آپ سیل ٹیکس ادا کر رہے ہیں نہ آپ روڈ ڈیولپمنٹ سیس جو تین روپے پر کیجی ہے جو اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ ہونا ہے نہ آپ وہ ادا کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ چیز نہیں سمگل کر دیتے ہیں تو ذہر بات آپ وہ والا بھی جیوٹی ادا نہیں کر رہے تو یہ تقریبا یہ اس قسم کا پوری چیزیں انہارت ہوئی ہیں اس کمیشن کے اندر کے کس طرح سے انڈر رپورٹنگ کے تحت جو اکاؤنٹنگ فراڈ سامنے آیا ہے جو دوسری اس میں ریگولیٹری اور ٹیکس فراڈ کی مرد میں چیز سامنے آئی ہے تقریبا تمام ملوں نے اور اس میں بڑی بڑی بلز بھی شامل ہیں جنہوں نے اپنی جو کرشنگ کپیسٹی ہے اس کو انہانس کیا ہے آپ اپنی کپیسٹی کو انہانس نہیں کر سکتے اگینس دا لاؤ ہے اس کے لیے پہلے آپ کو ریگولیٹری فریمورک سے اپروولز چاہیے لائسنسیز چاہیے اس کی فی ادا کرنی پڑتی ہے مختلف ملوں نے آٹھ ہزار جو کرشنگ یونٹ ہوتے ہیں پر ڈے سے لے کے پینسٹھ ہزار تک کی بڑھوتی کی ہے جو کہ ان ریپورٹڈ ہے اس کے اوپر کوئی ریگولیٹر نے کام نہیں کیا اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آگے چل کے دوں گا کہ ایک جو آرڈنیری مل ہے ہمارے ہاں چھوٹے سائز کی مل ہے وہ سات سے آٹھ ہزار کی کرشنگ پیسٹی ہوتی ہے ٹن پر ڈے کی من پر ڈے کی اور آپ نے اگر سکسٹی فائیو تاوزنڈ ایک کمپنی نے بڑھا لی ہے تو وہ تقریباً ایک سمجھئے کہ اس نے آٹھ نو ملیں ایکسٹرا لگا لی ہیں گورنمنٹ کے کسی بھی ریگولیٹری فریم ورک سے باہر اور جب آپ اسی طرح کی ان ریپورٹڈ انڈاکومنٹڈ آپ کی کرشنگ کپیسٹی زیادہ ہے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ جو انڈر ریپورٹڈ شگر کے ان خریدیں بھی اور اس کی ساتھ چینی بھی کرش کریں جی جی میں سارے اس کے اندر آ رہا ہوں آپ اس پھر کرنا کریں اس کے بعد اس کے میں اندر جو چینی اس جو ایک بڑی اہم چیز اس کے اندر ٹیکس فراڈ کی مد میں دکھائی گئی ہے آہ وہ ہے جو جو سب سے زیادہ میں سمجھنا ہوں زیادی ہے وہ ہے جب شگر ملز اسوسییشن سے کاؤسٹنگ پروڈکشن کی لی گئی تو انہوں نے جو ایکس مل پرائس لگاتے ہیں یا کاؤسٹنگ لگاتے ہیں وہ سیلز ٹیکس ایڈ کر کے لگا رہے ہیں جب آپ سیلز ٹیکس ایڈ کر کے لگا رہے ہیں اور آپ کی کاؤسٹ آف پروڈکشن بڑھ جاتی ہے اگر اس وقت آپ کے چینی کی قیمت میں ایک رپے کا بھی جھول کیا جائے قیمت ایک رپے اگر زیادہ دی جائے تو وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہے پانچ اشاریہ دو ارب پہ یہ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بتایا پانچ اشاریہ دو ملین میٹرک ٹن آپ کی کھپت ہے پاکستان میں چینی کی اسی کے لگ بگ اس سے زیادہ ہی بنتی ہے چینی اگر آپ ایک روپے کی گڑ بڑی کریں اپنی چینی کی قیمت کے تیعین میں تو آپ کا منافع ونٹ فال پروفٹ بنتا ہے پانچ اشاریہ دو ارب یہاں تو ہر سال سسٹیمیٹیکلی دس بارہ پندرہ روپے کا اضافی کاؤسٹنگ دکھائی گئی ہے جو مارکٹ پینلپلیشن کے تحت آپ پیسے کماتے ہیں وہ اس کے الگ ہیں وہ اسے اضافی ہیں اس کے بعد جو ایک اور اہم چیز اس کے اندر سامنے آئی ہے وہ سبسیڈی کے مد میں ہے ایکسپورٹ سبسیڈی کے مد میں کمیشن کے ٹی وارز میں تھا کہ پچھلے پانچ سال کی انہوں نے ایکسپورٹ اور ایکسپورٹ کی سبسیڈی کو جائزہ لینا ہے اس کا فرنزک آڈٹ کرنا ہے اور اس میں یہ تعیون کرنا ہے کہ کیا یہ درست تھی یا نہیں تھی اس میں پچھلے پانچ سالوں میں انتیس ارب روپے کی ایکسپورٹ سبسیڈی دی گئی ہے جو سنس دو ہزار پانچ ہے دو ہزار پندرہ میں چھ اشاریہ پانچ ارب روپے کی سبسیڈی دی گئی ایکسپورٹ کے لیے دو ہزار سولہ میں چھ اشاریہ پانچ کی سبسیڈی دی گئی دو ہزار سترہ میں کوئی سبسیڈی نہیں ہے دو ہزار سترہ اٹھارہ یعنی کہ اٹھارہ میں وفاق نے پندرہ اشاریہ پانچ عرب کی سبسیڈی دی اصل میں یہ بیس عرب کی سبسیڈی دی تھی ویڈرو پندرہ اشاریہ پانچ ہوئی اور چار اشاریہ ایک عرب روپے کی اضافی سبسیڈی نو اشاریہ تین روپے پر کلو سندگامر نے دی یہاں پہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سال کی جو سبسیڈی جو تقریباً پندرہ اشاریہ پانچ عرب کی وفاق نے اور جس میں پنجاب اور وفاقی حکومت ایک ساتھ شامل تھی اور اس کے ایڈیشن نو اشاریہ تین عرب کی سبسیڈی سندگامر نے دی اس کے اوپر بھی کمیشن نے اس کی پورا انالیسز کیا ہے کہ کس طرح سے کاؤسٹ آف پروڈکشن کو کلکلیٹ کیے بغیر سبسیڈی دی گی لیکن سب سے بڑی زیادتی جو اس وقت بڑے ایک شخصیت ہیں سندگ کے مراد علی شاہ صاحب انہوں نے وہ تو سبسیڈی کمیشن نے لکھ دیا ہے کہ سرحن صرف ایک گروپ اومنی گروپ کو بینفیٹ دینے کے لیے وہ ساری سبسیڈی دی گئی کیونکہ جب آلریڈی آپ کو تقریباً گیارہ روپے کی سبسیڈی مل رہی ہے وفاق سے تو آپ ان ایڈیشن ٹو دائٹ نو اشاریہ تین روپے کی سبسیڈی سوبے سے دے رہے ہیں اور وہ بھی نون سلائڈنگ سکیل کے اوپر دے رہے ہیں اور سبسیڈی کا جو جنرل رول ہے کہ فرسٹ کم فرسٹ سر بیس میں دیا جائے نہیں آپ نے تمام ملوں کو دے دی یعنی کہ جو مل وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو سب سے بڑا شیئر سندھ کے اندر تو اومنی گروپ کا تھا تو وہ سبسیڈی اس کی فائنڈنگز میں بھی ہے کہ وہ ٹیلرڈ ہے اومنی گروپ کو بینفیٹ دینے کے لیے اور آخری سبسیڈی ہے دو ہزار انیس بیس کی جو اس دور حکومت میں دی گئی اس میں وفاقی حکومت نے کوئی سبسیڈی نہیں دی جس میں ایک اشاریہ ایک ملین میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تھی اور پنجاب نے اس میں تین ارب کی سبسیڈی دی دی اس میں دو اشاریہ چار ارب کی سبسیڈی وڈرا ہوئی ان تمام سبسیڈیز کے ساتھ جو سب سے بڑا پرابلم تھا کہ جو کمیشن کی فائنڈنگز ہیں کہ ان کے اندر انڈیپینڈنٹ کاسٹ کی پروڈکشن کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ ڈیٹرمن نہیں کی گئی تو اگر آپ جس بیسس کے اوپر سبسیڈی دے رہے ہیں کہ ہم مہنگی چینی بناتے ہیں اگر آپ اس کو انڈیپینڈنٹ لی اسیس نہیں کرتے تو یہ غلط ہے کیونکہ پچھلے پانچ سالوں سے منسٹری آف انڈسٹریز جو ہے وہ ایک ہی وہاں شخص بیٹھا ہوا ہے جو گریڈ سترہ کا ملازم ہے اس کو جو شگر مل والے اپنی کاسٹ آف پروڈکشن دے دیتے ہیں اس کے اوپر وہ مور ثبت کر دیتے ہیں دو ہزار اٹھارہ والی جو سبسیڈی ہے جو شاید حکان عباسی صاحب کے دور میں دی گئی اس کے اوپر کمیشن نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ آپ نے اپنی ٹرمز میں دو چیزیں لکھی تھی ایک تو یہ تھا کہ آپ نے اس میں ڈیٹرمن کرنا ہے انڈیپینڈنٹلی کاسٹ آف پروڈکشن پوسٹ پہلے سبسیڈی دے دی کیوں بڑی ہیسٹ میں سبسیڈی دی لیکن اس کے بعد آپ نے کبھی بھی اس کی انڈیپینڈنٹلی کاسٹ آف پروڈکشن کو ڈیٹرمن نہیں کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے حیران کن چیز سامنے آئی ہے ایکسپورٹ کو لے کے ایک تو معاملہ ہے سبسیڈی کا لیکن دوسری چیز ہے کہ جو ایکسپورٹ کو چیز لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں ایک پوائنٹ اور عرض کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت امپورٹن ہے سبسیڈی کی مد میں اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹل انتیس عرب روپے کی سبسیڈی دی گئی ہے پچھلے پانچ سالوں میں ٹوئنٹی نائن بلین کی جب شگر کمیشن نے یہ اندازہ لگایا کہ کیا یہ دیکھا جائے کہ شگر انڈسٹری ایز ہول اٹھاسی شگر ملے ہیں پاکستان میں شاید اٹھاسی ملے ایز ہول انکم ٹیکس کتنا دیتی ہیں سیلز ٹیکس نہیں بکہ سیلز ٹیکس تو آپ دیتے ہیں جو چینی خریدتا ہے وہ سیل ٹیکس دے رہا ہے انکم ٹیکس کی مد میں کتنا دیتے ہیں تو وہ نکلا اور نتیس عرب روپے کی سبسیڈی دیتے ہیں بائیس عرب کا انکم ٹیکس ہے اس میں سے بارہ عرب کا ری فنڈ ہے تو ٹوٹل ٹیکس دس عرب دیتے ہیں تو یہ وہ والا کاروبار ہے جو اللہ کے فضل سے آپ کے اور میرے ٹیکس کے دیئے ہوئے پیسوں سے چل رہا ہے اور اتنا انہار کاروبار ہے کہ اس میں ایک روپے کا منافع جو ایکویٹس ٹو پانچ اشاریہ دو عرب روپے جو بائیس عرب پانچ سال کے جو پانچ سال کے اس کے بعد جو ایکسپورٹ ہے ایکسپورٹ کی مد میں آپ کے علمے پہلے ہی ہوگا کہ سکسٹی ایٹ پرسنٹ رافلی سیمٹی پرسنٹ کر لیجے ایکسپورٹ افغانستان کو ہوتی چینی اب جو افغانستان کی ایکسپورٹ کی چینی کو دیکھا گیا تو اس ایکسپورٹ کی چینی میں کافی مسائل سامنے نظر آئے سب سے پہلی چیز تو سامنے یہ آتی ہے کہ جو ڈیٹا پاکستان کے پاس ہے جو ہم نے کتنی چینی ایکسپورٹ کی افغانستان اور جو ڈیٹا افغانستان کا ہے کہ پاکستان سے ہمارے ہاں کتنی چینی آئی اس کے اندر ڈیفرنس ہے اس میں واضح ڈیفرنس ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپس میں میچ نہیں کرتا اس کے اندر ڈیفرنس ہے عربوں روپے کا فرق آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور معاملات بھی سامنے آئے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مزاکہ خیس ہیں ایک چیز جو اس میں انہوں نے کیونکہ جو افغانستان آپ کی چینی جا رہی ہے یہ ابھی بھی جی ڈیز کے اوپر جا رہی ہے بلٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک ٹرک کا نمبر لکھا ہوتا ہے موبائل نمبر لکھا ہوا ہے بندہ کون لے کے جا رہا ہے سارا جب ان ٹرکوں کو چیک کیا گیا اور ان ٹرکوں کے ڈاکومنٹس ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے لیے گئے تو ان ٹرکوں کا اپنے کاغذات کے مطابق ان کا جو ویٹ وہ کیری کر سکتے ہیں وہ پندرہ سے بیس ٹن ہے ایکسل ویٹ جو ایکسل ویٹ ہے ان کا لیکن اس کے ساتھ جو رسید لگی ہوئی ہے کہ کتنی چینی ان ٹرکوں پہ افغانستان گئی ہے تو ایک ایک ٹرک کے اوپر ستر ٹن اسی ٹن چینی گئی ہوئی ہے جس کے اوپر تمام دنیا کے انجینئر سے پوچھا گیا ہے کہ اس کے اندر جتنے مرضی آپ ایکسل لگا دیں تو کتنا اضافہ ہو سکتا ہے وہ پانچ سات ٹن سے زیادہ نہیں ہو سکتا تو یہ تو ایک ایسا مزاق ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک وہ چیک ہی نہیں کیا گیا اور جو افغانستان کو ایکسپورٹ ہوتی ہے اس کے اندر جس ایک اور احران کن چیز ہے کہ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں دنیا کی کسی بھی ملک میں آپ کو تھرو ایل سی ہوتا ہے